ایک سکول نے اپنے نوجوان طلبہ کے لیے تفریحی سفر کا انعاقات کیا راستے میں ان کا گزر ایک سرنگ سے ہوا جس کے نیچے سے بس ڈرائیور پہلے بھی گزرا تھا سرنگ کے دہانے پر پانچ میٹر انچائی لکھی تھی ڈرائیور نے نہیں روکا کیونکہ بس کی انچائی بھی پانچ میٹر تھی لیکن اس بار بس سرنگ کی چھت سے رگڑ کر درمیان میں پھنس گئی جس سے بچے خوف و حراس میں مبتلا ہو گئے بس ڈرائیور کہنے لگا ہر سال میں بغیر کسی پریشانی کے سرنگ اوبور کرتا ہوں مگر اب کیا ہوا ایک آدمی نے جواب دیا سڑک پکی ہو گئی ہے اس لیے سڑک کی سطح تھوڑی بلند ہو گئی ہے وہاں رش لگ گیا ایک شخص نے بس کو باہر نکالنے کے لیے اپنی کار سے باندھنے کی کوشش کی لیکن ہر بار رگڑ کی وجہ سے رسی توچ جاتی کچھ نے بس کو کھینچنے کے لیے ایک مضبوط کرین لانے کا مشورہ دیا اور کچھ نے کھوڑ کر توڑنے کا مشورہ دیا ان مختلف تجاویز کے درمیان ایک بچہ بس سے اترا اور کہا میرے پاس حل ہے اس نے کہا پروفیسر صاحب نے پچھلے سال ایک سبق دیا تھا اور کہا تھا ہمیں اپنے اندر سے غرور وہ تکبر نفرت خودغرضی اور لالچ کو نکال دینا چاہیے جن کی وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے پھولے ہوئے ہوتے ہیں اگر ہم ان الفاظ کو بس پر لگا دیں اور اس کے ٹائروں سے تھوڑی سی ہوا نکال دیں تو وہ سرنگ کی چھت سے نیچے اترنا شروع کر دے گی اور ہم باحفاظت گزر جائیں گے بچے کے شاندار مشوری سے ہر کوئی حیران رہ گیا اور واقعی بس کی ٹائروں سے ہوا کا دباؤ کم کیا گیا تو بس سرنگ کی چھت کی ستہ سے نیچے گزر گئی اور سب باحفاظت باہر نکل آئے ہمارے مسائل ہم میں ہیں ہمارے دشمنوں کی طاقت میں نہیں اس لیے اگر ہم اپنے اندر سے غرور اور باطل کی ہوا نکال دیں گے تو دنیا کی اس سرنگ میں سے ہمارا گزر بہ آسانی ہو جائے گا بس اپنے اندر کے غرور وہ تکبر وہ انا اور خودغرضی کی ہوا نکال دیں معاشرہ اچھا ہو جائے گا اور جائے گا